بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا اس صورتحال میں معاشرے معاشرے کے باشعور افراد معاشرے کے اقل مند لوگ معاشرے کے اہل دل لوگ معاشرے کے سمجھدار لوگ اہل اقل اہل علم اہل فہم لوگ اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں ان اقل مند لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان لوگوں کی اصلاح کریں ان لوگوں کو سمجھائیں ان لوگوں کو سمجھائیں جو لوگ آدتاً بھی مانگتے ہیں آپ دیکھئے گا باپ بھی مانگ رہا ہے ماں بھی مانگ رہی ہے بچے بھی مانگ رہے ہیں انداز الگ اگر اہل اقل اہل ایمان اہل سلیم اہل فراست اہل شعور جن لوگوں کو اللہ نے دی ہے وہ کوشش کریں کہ لوگوں کو یہ بتائیں خواتین و حضرات کہ بھی بھی کی مختلف درجات ہے یقیناً اللہ سے مانگیں اللہ سے مانگنے کا مطلب فیزیکلی دیکھیں کہ اگر میں فٹ ہوں صحت کے اعتبار سے تو ہم کوشش کریں بھی یعنی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچیں صحت مند ہیں بے شمار کام ہے شہر میں بے شمار کام ہیں ہمارے اردگرد ہم اپنے کام میں اضافہ کریں اگر ہم نوکری کرتے ہیں تو نوکری کے بعد جو شام کے وقت فارغ ہوتے ہیں ہم اس وقت بھی ہم کوشش کریں کہ محنت کر کے اپنے آمدنی میں کچھ اضافہ کریں میں ایک مرتبہ شام کے وقت ایک جگہ گیا ہوا تھا میں نے شام کے یعنی اندھیرے میں دیکھا آواز آ رہی ہے چائے والے چائے والا چائے والا تو ہمیں تجسس رہتی ہے کہ یہ چائے والا یہ شام کے وقت کیا کرنے آیا ہے چونکہ تعلق ہمارا قانون سے ہے تو جو وکیل لوگ ہوتے ہیں یا پولیس والے ہوتے ہیں وہ ان کا ذہن سب سے پہلے نیگٹیب یعنی کرائم کی طرف چلا جاتا ہے کہ یہ جو مانگنے والا یہ ہے یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نام پہ دے دو بابا لیکن چائے والا بولنے والا کون ہے جب ہم اس کے اخباس گئے ہم نے کہا اس کو سلام کیا اس نے کہا کتنے کیا پچائے دوں میں نے کہا نہیں میرے بھائی چائے تو میں پی لوں گا یقیناً میں اس کی حال حالت کو دیکھ کر کے میرا دل نہیں چاہا کہ میں چائے پیوں لیکن میں نے اس سے پوچھا تو وہ یہ کہتا ہے میں دن میں کام کرتا ہوں شام کو چھے بجے آ جاتا ہوں گھر جا کر کے فریش ہوتا ہوں گھر پہ بیگم کو کہتا ہوں چائے بناو وہ چائے بنا کر کے ایک تھرماس ہے ایک کینٹینر ہے اس میں بھر کر کے کچھ کپس کو اپنے ساتھ رکھ کر کے چائے بیچتا ہوں لوگوں سے مانگنے سے بہتر ہے محنت کروں اور محنت میں عظمت ہے میں چائے بیچتا ہوں دن میں بابو ہوں رات کو چائے والا ہوں میں اس کو دیکھ کر بہت مجھے خوشی ہوئی اور خیال یا یا کاش جتنے بھی شہر میں بھکاری ہیں اگر وہ بھی اپنے اپنے تائیں اپنے اپنی طاقت اپنی اپنی صلاحیت اپنے اپنے حساب سے اگر ایسے ہی جیسے یہ دن کا بابو رات کا چائے والا بنا ہوا ہے تو وہ لوگ کیوں نہیں کرتے جو صرف لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں مختلف طریقے سے میری نظر میں خواتین و حضرات ایک اور مانگنا ہے یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا سلانی ہے یہ مختلف جگہوں پہ دسترخان لگے ہوئے ہیں لوگ آ رہے ہیں صدقات کے پیسے دے رہے ہیں وہاں بکرے کٹ رہے ہیں اور لوگ کھانا کھا رہے ہیں میری نظر میں قوموں کی زبو حالی کی یہ ایک علامت ہے یعنی قوموں کی تباہی کی یہ علامت ہے قوم کو بگاڑنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کو محنت کیے بغیر کھانا دے دیا جائے چونکہ اگر وہ ایسے کھانا اس کو ملنے لگے اس کے اندر محنت کرنے کی صلاحیت محنت کرنے کا جذبہ محنت کرنے کی خیالات ختم ہو جائیں گے چونکہ ان کے ذہن میں اب ایک بات آ جائے گی ایزی ٹو ایٹ ایزی ٹو ارن ایزی ٹو میک اگر یہ ایزینس آ گئی تو زندگی سے سٹرگل ختم ہو جائے گی زندگی میں محنت کرنے کا جو جذبہ ہے جو انسان کو ترقی دیتا ہے وہ محنت کا جذبہ انسانی شعور انسانی دماغ انسانی عمل سے ختم ہو جائے گا اسی لیے یہ جو روڈوں پہ کھانے دستر خان جن لوگوں نے لگایا ہوا ہے یقیناً ان کی نیت نیک ہے لیکن اس سے معاشرہ بننے کے بجائے بگر رہا ہے اس سے معاشرہ بہتر ہونے کے بجائے خرابی کی طرف جا رہا ہے اس سے معاشرے کے نوجوان ان میں محنت کا جذبہ آنے کے بجائے محنتی وہ بننے کے بجائے وہ سستی کی طرف جا رہے ہیں چونکہ ان کو اب اس بات کا غم نہیں ہے کہ کھانا کہاں سے آئے گا اگر انسان کے اندر ذمہ داری نہ ہو تو وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا لہذا کھانے والے تو کھائیں گے کھلانے والے کو چاہیے کہ ایسا کام کرے کہ کھانے والے کو کوئی کام دے جیسے جستر خان لگا ہوا ہے اب اس کو یہ بولے کہ یہ چار بلوک کی صفائی تم کر کے آؤ آپ کے کارکن ان کے ساتھ ہو کہ وہ چار بلوک کی صفائی کروائی اس سے پھر ملے گا کھانا کسی کو بولے جی پلیٹ صاف کرو پھر ملے گا کھانا کسی سے بولے جو آئے کھانے کے لیے اس کو کوئی کام دے دی اس کے اوپر کوئی ذمہ داری آئیت کر دے تب اس کے اندر ایک غیرت پیدا ہوگی اس کے ذہن میں ایک بات ہوگی کہ ہم نے کام کیا ہے تب کھانا کھا رہے ہیں ہم مفت کھانا نہیں کھا رہے ہیں چونکہ کھلانے والی کی نیت یقینا اچھی ہے کھانے والی کی نیت اچھی ہے لیکن اس عمل سے کھلانے والے کے عمل اور کھانے والے کے عمل یہ دونوں عمل سے قومیں بنتی نہیں ہیں قومیں بگرتی ہیں قوم کے نوجوان قوم کے لوگ ان کے اندر سے محنت کا جذبہ سستی میں بدلنے لگتا ہے چونکہ جب ذمہ داری نہیں ہوگی کھانے کی کھانا کمانے کی روٹی کمانے کی کپڑے کمانے کی گھر کو بنانے کی گھر کو سوالنے کی بچوں کی کتاب کی بچوں کی دوائیوں کی جب یہ ساری چیروں کی ادائیگی کی ذمہ داری اگر انسان نہ لے انسان کے اندر نہیں ہو اس کو یہ پتہ ہے صبح ہم اٹھیں گے کھانا مل جائے گا اس کو یہ پتہ ہے یہ پتہ ہے بچہ اسکول جائے یا نہ جائے بچہ پاس ہو جائے گا تو یہ جو ایزی نیس ہے یہ انسان کو سشت ناکارہ اور خودغرض اور بیکار کاہل بنا دیتا ہے کوشش کیجئے کہ اپنی غیرت اپنی حیت اپنے خودی کو بچائیں کہیں اگر کوئی کھانا ہو اگر آپ کو کھانا بھی ہے تو کوشش کریں اس کو بولیں یہی بات کہ آپ ہم سے کوئی کام لو پھر ہم کھانا کھائیں گے آپ ایسا عمل کیجئے اور کھلانے والا وہ یہ کریں کہ اس سے کوئی کام لیں کسی بھی قسم کا کوئی کام لیں میں یہ کہوں بہترین ہے شجر کاری کا شہر میں درخت لگاؤ شہر کی صفائی کرو گتر کی صفائی کرو یہ درخت لگانے سے کتنے فائدے ہیں اس سے بولو کہ جاؤ یہ پودا ہے یہ جاؤ اپنے فلا جگہ جا کر اس کو بودو اس کو لگا دو جب آپ ایسا عمل کریں گی آپ معاشرہ بھی صحیح ہو جائے گا کھانے والے کے قوموں کی تعمیر کر رہے ہیں قوم کو بھیکاری نہیں بنا رہے ہیں قوم کو کھانے والا نہیں بنا رہے ہیں قوم کو قوم کے اندر ہم ایک مصبت سوچ قوم کو ہم دے رہے ہیں تو کھانے والے کی ذمہ داری ہے کہ جائے تو بولے ہمیں کوئی کام دو تب ہم کھائیں کھلانے والا بولے کہ بھائی یہ کام ہے یہ کام تم جا کر کرو ہم اپنی بات کو آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری عزت نفس کی حفاظت فرمائے جب ہم اپنی عزت نفس کی حفاظت فرمائیں گے تو رب ہماری مدد کرے گا السلام ملکو ہمت اللہ